موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امیدیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میری دعا آپ جہاں رہیں خوش رہیں آپ بعد رہیں اور اللہ ہم سب کو اپنے افس و امان میں رکھے آمین سماء آمین تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں یہاں پہ سپیشل عید کے لئے فور ریسپیز میں لائی ہوں یہاں پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست اور یمی ریسپیز ہیں انشاءاللہ آپ کی جو ہے عید میں مہمان آئیں گے وہ یقیناً آپ کی تعریف کریں گے اور بہت خوش جائیں گے آپ کے ساتھ تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ فرسٹ ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو چکن اور پالک کی سالن بتاؤں گی یہاں پہ پالک میں نے جہاں پہ لیا ہے دو گڑی اور چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک پاؤ یہاں پہ میں ڈالوں گی سرک میرچ پاودر اور یہاں پہ سوکہ دھنیا وہ میں نے کرش کیا ہے اور ساتھ میں میتھی ہے اور ٹاماتر ہے اور یہاں پہ گرم مسالہ میں ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی یہاں پہ پہلے میں نے نمک ڈال دیا ہے اب یہاں پہ سوکہ دھنیا اور میتھی کو میں نے گرائنٹ کیا ہے تو یہ میں دو چمچ ڈال رہی ہوں یہاں پہ ایک چمچ میں ایک ٹی سپونڈ ڈالا ہے گرم مسالہ بھی میں نے ہاف ٹی سپونڈ ڈالا ہے پیاز میں نے براؤن کر لیا ہے میں نے ایک چھوٹی میڈیم سائز میں نے پیاز لیا ہے اور تقریباً چار پانچ ٹیبل سپونڈ میں نے اویل کا ڈالا ہے چکن میں نے ساف کر لیا ہے اچھی طرح دھوکے میں نے ڈال لیا ہے چکن کو تھوڑا سا پکائیں گے مثالے میں بھونے گے کیونکہ پالک جائے اور روڈی ہم پائل کر چکے ہیں تو یہ پالک ہے اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی بھی چیز میں اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کوٹ لوں گی دنڈیاں جوتی ہیں وہ پیس جائیں تو یہاں پہ میں نے پالک بھی ڈال دی ہے بہت جمعی ریسیپی ہے پالک اور چکن کی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ آتے ہیں سیکنڈ ریسیپی اس کے لیے سیکنڈ ریسیپی جو ہے وہ چکن مسالہ ٹوست ہے تو یہاں پہ میں نے چکن لی ہے تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار پیس جو ہے وہ میں نے چکن کے لیے ہیں اس میں میں نے ادرا گلسن کا پاوڈر اور نمک ڈالا ہے اور اس کو میں بائل کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادرا گلسن کا پاوڈر ہے اور اس کو میں بھی بائل کر رہی ہوں تو یہاں پہ چکن بائل ہو جگئی تھی اور اس کو اس طرح سے میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے اس طرح سے ریش ریشن میں نے کر لیا ہے اور اب اس کو میں نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اور گھی میں نے اس کو ڈال دیا آپ گھیر ڈالیں اور ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے اس میں میں نے یہاں پہ سرک لال مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے اور یہاں پہ سوکت دھنیا اور میتھی سوکت دھنیا اور میتھی جو ہے میں لازمی ڈالتی ہوں یہاں پہ اس میں سویا سوس ڈالوں گی تقریباً ایک بڑا کھانے کا چمج ڈالا ہے ایک کھانے کا چمج ڈالا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے جلی سوس ڈالا ہے اب یہاں پہ میں سرکہ ڈالوں گی سرکہ بھی تقریباً یہاں پہ میں ایک کھانے کا چمج ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ تھوڑا سی میں نے کٹی لال مرچ ڈالی ہے اور سپائسی زیادہ کھانے چاہتے ہیں تو وہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیسی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے اور اب یہاں پہ vi seit برائی جو ہے وہ میں اس طرح سے خونڑا کر subscribe مفي ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے vi Если Pease کی پیسی جھو ہیں آپ کو بھی صورت دینا چاہتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کر لیں اور اس طرح سے تقریبا گول کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے فیل کروں گی اور یہاں پہ چیز ڈالوں گی اور ا bild mengезд کسے پریس کریں گے اس طرح سے سارے کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز اور انڈے لیے ہیں پہلے ہم جو ہے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ٹوست جو ہے وہ بلکل تیار ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی اور آپ کو کیسی ریل لگی ریسپی ضرور مجھے بتائیے گا بہت یمی سے یہ سنیک ہے ضرور ٹرائی کرنا اب آتے ہیں یہاں پہ تھڑ جو ہے ہماری چرسی چکن ٹکا یہاں پہ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست آپ کا بنے گا اور یہ یونیک جو ہے ریسپی ہے یہاں پہ چکن کے اس طرح سے پیس جو ہے میں نے آٹھ لیے ہیں اور یہاں پہ پودینہ، ہری میرچ، لیسن اور ساتھ میں دھنیا لیا ہے کوٹی میرچ میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ گنا ہوا کوٹا ہوا ہوا ہاف ٹی سپون کوئلہ لیا ہے زیرہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون سوپ کا دھنیا اور میتھی لیا ہے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون اور کالی میرچ پاورڈر ون ٹی سپون دو کھانے کے چمچ یہاں پہ میں نے لیمن جوز لیا ہے یہاں پہ لیمن جوز ڈالوں گی اور اس میں یہاں پہ میں نے گرانٹ کر لیا ہے ادھرک سوری لسن، پودینہ اور ساتھ میں ہری میرچ میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو یہاں پہ سارے مسالیں ایک میں بول میں ڈال دیں گے یہاں پہ کٹی مرچ ڈال رہی ہوں کٹی مرچ جو ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اس میں میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ مکس کر لیا ہے میں نے اور اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اوائل اوائل میں نے یہاں پہ ڈالا ہے تقریباً چار کھانے کی چمچ اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ یہاں پہ چکن پہ لگا دیں گے چکن کو دھو کے اچھی طرح سے میں نے خوش کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں لگا دوں گی اچھی طرح سے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میں ملنٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی ملنٹ کر دوں گی اور پھر یہ سیٹ ہو جائے گا تو بہت ہی اچھا اور زبردست بنے گا تو یہاں پہ اچھا طرح سے میں نے اس کو ملنٹ کر لیا ہے اور اب اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی میں فریج میں تو ابھی یہاں پہ ایک کڑائی لیں کچھ بھی لے لیں اس میں آپ اس طرح سے رکھتے ہیں ڈال دیں اس طرح سے اور اس کو جو ہے چلہ لگا دیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے پاس اس طرح سے لیک پیس اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں اور اوپر سے ڈھکتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے اپنی اس ٹیم میں گل بھی جائے چکن اور بہت اچھے سے بن جائیں گے چکن چرسی تکا جو ہے وہ آپ کا بہت زبردست بنے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پلیز مجھے بتائیے گا تو یہاں پہ دیکھیں پھر اینڈ میں آپ ایسا کریں کہ آپ ایک کوئلہ لے لیں کوئلہ کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اور پھر کوئی بھی چیز رکھ لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے کوئلہ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا گھی یا اویل کچھ بھی آپ ڈال دیں اور اوپر سے اچھی طرح سے ڈھک دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت اچھے جیسے چکن تکا بنا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب آتے ہیں یہاں پہ فورت ریسپی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہے آج انڈے والا برگر میں بنا رہی ہوں انڈے والا برگر بنانا بہت آسان ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پہ چنے کی دال میں نے جہاں پہ لی ہے آدھا کپ چنے کی دال اور دو آلو میں نے لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ میں نے گرم مثالہ لیا ہے نمک لیا ہے کلال مرچ پاوڈر لیا ہے دھنیا اور میتھی کالی مرچ سیرہ پاوڈر اور یہاں پہ میں نے چکن پاوڈر لیا ہے دال کو میں نے تقریباً ایک کھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اب میں اس کو جہاں پہ بوئر کر لوں گی سب چیزیں اس میں میں آلو ڈال رہی ہوں جہاں پہ اس طرح سے آپ کٹ کر لیں چھوٹے سائز کے آلو ہیں یہاں پہ دو اور یہ سوری لسن کا پیسٹ بھی میں ڈال رہی ہوں اور یہ سارے مسالے اس میں میں ڈال دوں گی ابھی لال مرچ پاوڈر میں نے جہاں پہ ڈالا ہے ون ٹی سپون اور بلیک پیپر میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور نمک جو ہے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے سوکا دھنیا میتھی جو ہے وہ بھی میں نے تقریباً ون ٹی سپون ڈالا ہے اور چکن پاوڈر جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون ہے اچھی طرح سے گل چکی ہے ہمارے چنے کی دال بھی آلو بھی اور اس طرح سے اس کو میش کر لیں گے اچھی طرح سے جہاں پہ میں نے میش کر لیا ہے اور اب اس کے میں بنا دوں گی کباب تو کباب یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں آپ ایک سکتے ہیں اور اب اس کو میں کر لوں گی فرائی ایک انڈا لوں گی انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے اچھی طرح سے انڈے کو پھینٹ لیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اس طرح سے ڈپ کر کے ایک ایک کر کے ہم ڈالتے جائیں گے یہاں پہ اگر آپ چنے کی دال میں آلو نہیں چکن پسند کرتے ہیں تو آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں چنے کی دال اگر ہم لوگوں نے دو آلو لیے ہیں یہاں پہ آدھے کپ دال میں تو آپ ایسا کریں کہ دو تین پیس چکن کے ڈال دیں اس طرح سے سارے میں نے ڈال دی ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چھے برگر بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ چھے بنائے ہیں کباب اس طرح سے ہم پلٹ دیں گے سب کو تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردار استیار ہو چکے ہیں یقیناً آپ کے بچے بڑے بہت پسند کریں گے اب اسی جو ہے گی میں ہم لوگ یہ انڈا اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور کالی میرٹ ڈال دی ہے یہ تقریباً تین انڈے چار انڈے ہیں یہ چار انڈوں کو ایک ساتھ ہی میں نے پھینٹ لیا ہے اور ایک ساتھ ہی میں نے ان کو یہاں پہ بنا لیا اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور ہر برگر کے لیے اس طرح سے پیس نکال لیں گے یہاں پہ ابھی بند جو ہیں ان کو ہم گرم کر لیں گے برگر کو دونوں سائیڈ سے ہم پلٹ کر گرم کریں گے گرم ہو چکے ہیں ابھی ہم اتار لیں گے یہاں پہ پہلے ڈالیں گے کیچپ اور پھر اس کے اوپر کباب رکھیں گے پھر ہم یہاں پہ پیاز رکھیں گے اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا ہم لوگوں نے گول شیب میں اب اس کے اوپر یہاں پہ پودینی کی چٹنی ہے اس میں ہرہ دنیا ہری میرچ اور پودینہ اور ایک لسن کا جوہ میں نے ڈالا ہے اور توڑا سا اس میں میں نے دی بھی ڈالا ہے اور اچھی طرح سے اس کو میں نے چٹنی بنا لی ہے یہاں پہ اوپر ہم رکھیں گے انڈا بھی اور ساتھ میں ہم اوپر رکھیں گے بند گوپی اس طرح سے پھر اوپر سے ہم لگائیں گے مایونیز اور ہم اس طرح سے بند کر دیں گے تو مجھے امید ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ کے بچے بڑے سب بہت شوک سے کھائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اید پہ انجوائی کیجئے گا اور میری طرف سے سب کو ایڈوانس اید مبارک اور دعا میں جاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی